جی ماہِ محرم ہے یہ ایامِ ازعار ہے مالی محمد کے نوازے کب پارے جی ماہِ محرم ہے یہ ایامِ ازعار ہے مالی محمد کے نوازے کب پارے اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزی اللہ اللہ لگی نابدہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزی موسیقی 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 جس آیت نے اپنے بچھرف حاصل کیا اگر دکار قرآن مجید جی کی سائت میں فرما رہا ہے کہ جب تک تم اپنی پیاری چیز میں سے راہِ خدا میں اس بات نہیں کرو گے جب تک لیکی میں کمال حاصل نہ بیٹھیں جب تک تم اپنی پیاری چیز میں سے راہِ خدا میں اپنے خرچ نہیں کردے جب تک لیکی میں کمال حاصل نہیں کردے اب یہاں پرور جگرد نے جنرح استعمال کیا تین تھی چیز پیاری چیز پرور جگرد نے جنرح استعمال لکیا کہ تم اپنے جب تک گھر افتравствاب نہ کرو گے جب تک نہیں کہا کہ کوئی قربانی افت http نہیں کہا کہ اپنے دولت افتравствاب کرو گے نہیں کہا کہ جب تک اپنی پیاری چیز میں سے افعاد نہیں کرو گے поэтому にہمیں کمال حاصل نہیں کرتے اب یہ پیاری چیز ہی کیوں فرمایا پرور جگرد بھائی دولت diagnose datos گھر بول سکتا تھا، مال بول سکتا تھا، کوئی قربانی بول سکتا تھا، لیکن نہیں پرورتگار فرما رہا ہے جب تک پیاری چیز میں نے انفاف نہ کرو گے کیونکہ کسی کے لئے دولت عزیز نہیں ہے، کسی کے لئے گھر عزیز نہیں ہے کسی کے لئے کوربانی عزیز نہیں ہے جب ہی کہا کہ جب تک پیاری چیز میں نے انفاف نہیں کرو گے جب تک اپنی پیاری چیز میں نے انفاف نہیں کرو گے اس لئے کہا تاکہ ہر شخص کو انفاف کا اندازہ ہو جائے کہ مجھے نے خوضہ کی بارگاہ میں بہت چیز پیش کرنی ہے جو میرے لئے سک سے زیادہ کینٹی ہے جو چیز مجھے سک سے زیادہ پیاری ہے مجھے پرورتگار فرما رہا کی بارگاہ میں وہ کی سیس پیش کرنی ہے کیونکہ اس کی لئے دولت پیاری نہیں ہے اب کوئی بہت زیادہ دولت مان انسان ہے اس کی لئے دولت پیاری نہیں ہے اس کی لئے دولت اچھی نہیں ہے وہ رائے خودا میں دولت پیٹ کرے گا اور اس کی بارک نہیں پڑتا کہ جب ہی کہا کہ جب تک اپنے پیاری چیز پہنے پڑھنا کروں گے کوئی چیز کرنے کا چاہ رہا ہے لیکن نہیں کروں چاہ رہا ہے دل کو کھنا کروں لیکن نہیں کروں چاہ رہا ہے دل غلط کامر کی طرح پڑھوں لیکن نہیں کروں اپنے نفس کا تذکیہ کرنا کہتے ہیں کہ جہاد کی طورت اس میں ہیں ایک جہاد اپر اور ایک جہاد انگر کہتے ہیں کہ جو جنگوں میں جنگ کے رجی کیا جائے جب خودا یا رسول یا دور جب روڑ جردہ ہے اس کا موران جس کو آپ امام مانتے ہیں اس کا رہبر مانتے ہیں جب تک وہ حکم نہ کرے آپ جنگ نہ لڑیں اور جب پڑھوں کرتے ہیں خودا یا رسول کی طرف سے کوئی پینام آجے جنگ کا جب خود جنگ کی جائے تو وہ جہاد ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہتے ہیں کہ یہ جہاد اپر ہے اپنے پوچھنا جاؤں کا کہ پروردگاڑ دو آجام ٹھیک جہاد پہ میری جان جا رہی ہے بسنہ شہی ہو سکتا ہے اس جہاد تو جہاد اپر کہا ہے تو یہ آیا جہاد اپر کیا ہے تو پروردگاڑ دو آجام پر جہاد اپر وہ ہے جو تم اپنے نس سے گھتے ہیں جب خجر کا ٹائم ہوتا ہے مجھر کا وقت ہوتا ہے شہیتان تمہیں روکتا ہے مجھر پڑھنے سے اور جب تم اپنے نس کا تذکیہ کر کے خجر پڑھنے جاتے ہو تو یہ جہاد اپر ہوتا ہے جب تمہارا دل سے آ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی جنا کروں کسی نام احرم پر نگر ڈالوں اور تم اپنی نظروں پر روڑک لے کے ہو تو یہ تمہارا جہاد اپر ہے کہ دل چاہ رہا ہے یہ کام سب لیکن خدا کی خاتر نہیں کر رہا ہے آج میں نے آکر آپ نے آیت میں سکتا ہے اسی وجہ سے کہا ہے کہ جب تم اپنے اکیمتی چیز میں سے رہ خدا میں انفاق کر رہے تو تمہارے ذہن میں یہ سوال تو تمہارا کے پر اٹھے گا کہ کسی نام احرم پر جس کی خاتر میں اپنی دنیا کی سب سے پیاری چیز سب سے پیاری چیز انفاق کر رہا ہوں جب پڑے محمد والے محمد تو میرے دنیا بھی کاموں میں تقصی اضافنے کی ہوئے ہیں لیکھیں ہمیں دین منا نہیں کرتا کہ اچھے گھر نہیں کری دو ہمیں دین منا نہیں کرتا کہ اچھے موبائل فون کری دو ہمیں دین اس چیز کو بھی منا نہیں کرتا کہ تم اچھے اچھے مقانات بناو دولت بناو جن کہتا ہے جتنی دولت خانان یہ بناو جتنے اچھے چیزیں جتنے اچھے گبڑے پینچیں جتنا اچھا دہر بنا سکتے ہو بناو لیکن وہ چیز خدا سے بڑھ کرنا ہوجا شرط یہ ہے کہ وہ چیز چہیں خدا سے بڑھ کرنا ہو جائے کہتے ہیں کہ ایک اور کا ایک باقیہ ہے ایک بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم کہتے ہیں کہ کہ انسان ہے انسان کو کوئی نبوئی چیز پسند ہوتی ہے کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ بادار میں گئے تو ان کو ایک کھڑی بہت اچھی لگی بہت بہت اچھی لگی انہوں نے ایک کھڑی دی خرید کی انہوں نے پہن لگی انتفاق سے ایک ہفتے بعد ان کا انتفاق ہوئے ان کے ایک دو چالک تھے ان کے خواب میں آگئے تاکہ یہ بہت بڑے عالم ہیں زندگی پوری اچھے سے گناہوں سے دور رہے لیکن ایک چیز ایسی ہے جنہوں نے ان کو ابھی تک جمدک میں جانے سے روکے رکھا ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہہاں کی جو انہوں نے بادار میں ایک گھڑی خریدی تھی ایک بہت خریدی تھی خدا اُس بہت کی محبت اُس گھڑی کی محبت اِن کے دل میں زیادہ ہو گئے انہوں نے پہلا تو دنیا میں کوئی ایسی چیز کوئی ایسی اشیا مجھے پودا سے محبت نہ ہو جائے کہ میں پودا کو فرموش کروں اور یہ محرم ہے یہ محرم حرام اس سوا تو مہینے جو آپ کی الگ 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 علاوہوں میں منائے جاتے ہیں مجلی سے ہوتی ہیں مرسیے پڑے جاتے ہیں مجلی سے پڑے جاتے ہیں مجلی سے پڑے جاتے ہیں توہے پڑے جاتے ہیں یہ امام حسین کی چھوٹی چھوٹی کلیوڑی اُنیورسٹیہ ہیں یہ امام حسین کی انسٹیوٹ ہے کہ جہاں پر فریو آف مول سب کو تعلیم دی جاتی ہے حسین کے بارے میں دین اِسلام کے بارے میں جس میں آپ کو یہاں پر آکے تھیم میں کو ملتا ہے کہ دین اِسلام کیا ہے دیکھیں گربلا میں امام حسین نے جنگ اڑی تو ہمیں مقصد ہے حسین یاد ہونا چاہیے کیونکہ اگر امام حسین کو صرف اپنا کا نام زیدہ کرنا ہوتا تو امام حسین جنگ جیت جاتے کتنی جنگیوں میں اسلام کی اثر ہے جب کیا ہوا دونی جنگیاں خیبر ہوئی کیوں امام نے اس طرح جنگ کا تصور کیوں اس طرح پیش کر رہا جاتا ہے ہمارے آدھے کیا مولا خاصت اور اجازت بے جانی تو سب کو فتم نہیں کر دیتے پوری یدینی رشکر کو فنا نہیں کر دیتے بلکو کر دیتے انہیں شجا تھے انہیں جلی تھے لیکن امام حسین نے یہ کیوں کرا تاکہ مقصد حسین جنگ رہ سکے کیونکہ جب مقصد حسین جنگ رہ سکے کیونکہ جب مقصد حسین جنگ رہے گا تو حسین جنگ رہے گا تو اس طرح امام نے کہا ہم مولا علی کے شیعان ہیں ہمارے امام ہیں وہ جو بات کہیں گے ہمیں ماننی ہے وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جنگ رہے گا ہسین کو ماننے والے بہت ہیں لیکن ہسین کی ماننے والے بھی ہمیں ہسین کی ماننے والے بھی مقصد حسین کو جنگ رہنا ہے آج یہ دانناکھ اگر دنس منجلی سے کرتا ہے دی منجلی سے کرتا ہے پہجاب منجلی سے کرتا ہے روزہ نہیں رکھتا مطیبتیں کرتا ہے چھوڑ بولتا ہے کیا اس مقصد حسین کو حاضر کر رہا بلکو نہیں کر رہا یہ مقصد ہو جائے نہیں کریے کہ دیدنس نام کو بچانا ہے بلکو دی کو بچانا ہے اس کو دندہ رکھنا آپ نے دلوں میں چھڑے امام امام ڈابر صلی اللہ علیہ وسلم چھڑے امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نکتہ لگ جاتا ہے اور جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو ہر گناہ پر ایک اس کا کالا نکتہ لگتا رہتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل پورا کالا نکتہ لگ لگ کر سیاہ ہو جاتا ہے جب یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے تو شیطان کی اس پر ڈڑگانا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ شیطان کو اندازہ ہو جاتا ہے شیطان کو بنا لگ جاتا ہے کہ اب یہ شخص ہے یہ بالکل رہاں سے ہٹ چکا ہے یہ دین کیجئے یہ حسین کی رہاں سے یہ اللہ کی رہاں سے ہٹ چکا ہے اور شیطان کی اس پر ڈڑگانا چھوڑ دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے کچھ ہی دن پاک کرو جو تمہیں لئے تیمتی ہے جو تمہیں لئے عدید ہے اب کوئی شخص ہے والت ہے شورت ہے لیکن اس کی وقت بہت تیمتی ہے بہت تیمتی نانتا ہے تو اب یہ وقت نکال کے مجید حسین میں آئے نمات بڑے بودا رکھے یہ خدا بودا جو خدا چاہتا ہے کہ اس کا چاہنے والا خدا کا بندہ خدا کو ہمیشہ یاد رکھے کیوں نماز رکھی پر ڈڑگار نے کیوں کہا کہ اگر نماز پڑھو نہیں پڑھو گے تو خدا ملے گا کیوں کہا کہ روضہ رکھو نہیں رکھو تو خدا ملے گا کیوں کہا کہ ضلیمت نہیں کرو خدا ملے گا عدیدانے کے لئے کیا خدا کیا آیا کوئی انسان کوئی مسلمان کوئی شیعہ کوئی مومن کے بعد دعوت کر سکتا ہے کہ میرے نمازوں کی پر ڈڑگار کو ضرورت ہے کیا تو یہ دعوت کر سکتا ہے میرے روضوں کی پر ڈڑگار کو ضرورت ہے نہیں بیلکل نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں یہ نمازیں رکھی ہیں چھوڑا جب کرا اس کو پر ڈڑگار متا دے کہ یہ نماز ہے جب دل چاہے جب پڑھ لو جتنی چاہے اتنی پڑھ لو نہیں کیونکہ جب کوئی بندہ پر ڈڑگار کی بارگاہ میں سجدہ رہے گا نماز پڑھے گا تو جتنا بھی اس کے طرح پاس جولت ہو شورت ہو کچھ بھی ہو لیکن جب وہ ایک دعوت کے آگے سجدہ کرے گا تو اس کے دل میں یہ بات اٹھے گی کہ کوئی ہے جو اس سے بھی بڑی بات ہے کوئی ہے جو میرے بھی پالنے والا ہے دیکھیں تو آپ اگر اور فگر کریں تو پہلا کنا کیا ہے پہلا کنا ہے پہلا کنا ہے ثقبور سیطان نے کیا دھرا ثقبور دھرا ایک بولانا بڑی اچھی مثال دیتے ہیں